اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم معالکم تعالی حصے اول جماعت پنجم سبق نمبر تین زمین اور جانداروں کی دنیا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ہم تمام جانتے ہیں کہ زمین کے سطح پر کچھ حصے میں خشکی اور کچھ حصے میں پانی پایا جاتا ہے زمین کے اطراف ہوا کے غلاف ہوتا ہے زمین پر پانی اور ہوا میں جاندار پایا جاتے ہیں سورت کی وجہ سے زمین پر کئے خدرتی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں کورے ارز پر زمین پانی ہوا اور جاندار حجری کورے آبی کورے ہوای کورے اور حیاتی کورے کی نمائندگی کرتے ہیں حیاتی کورہ دوسرے تینوں کوروں میں نظر آتا ہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کورے حج اور کورے آم زمین کا بیرونی غلاف سخت ہے وہ میٹی اور چٹانوں کا بنا ہوا ہے ہم جب پہاڑی علاقے سے گزرتے ہیں تو ہمیں زمین کی تہیں نظر آتی ہیں کہیں زمین پر وسیع سبز زار نظر آتا ہے تو کہیں خوشک زمین پر ریت ہی ریت ہوتی ہے کہیں زمین فسلوں سے تو کہیں درختوں سے ڈھکی ہوتی ہے کچھ جگہوں پر پہاڑوں کی ڈھلوانے نظر آتی ہے کہیں چٹانوں کی اونچی اونچی ٹیکڑیاں نظر آتی ہیں زمین پر یہ تہک کورے حجر کا حصہ ہے زمین کا بڑا حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اس پانی کی نیچے بھی حجری کورہ ہوتا ہے زمین کا بیرونی سخت گلاف اور اس کے نیچے کی تہک کا کچھ حصہ مل کر کورے حجر بنتا ہے زمین کا تقریباً ایک تھیائے حصہ خوشکی ہے خوشکی کے مستثل وسی حصے کو برعظم کہتے ہیں خوشکی کا تمام حصہ ملا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ سات برعظموں میں بٹا ہوا ہے کچھ اس طرح سے برعظم ایشیا یوروپ افریخہ شمالی امریکہ جنوبی امریکہ انٹارٹیکہ اور آسٹریلیا ان میں سے ایشیا سب سے بڑا برعظم ہے اور آسٹریلیا سب سے چھوٹا برعظم ہے زمین ہر جگہ ہموار اور یقصہ نہیں ہوتی ہے اس کے نشیب و فراز کی وجہ سے اس کی مقصود شکلیں بن جاتی ہیں انہیں زمین کی شکلیں کہتے ہیں میدان ٹیکڑی پہاڑ وغیرہ زمین کی شکلیں ہیں زمین کی سطح کا تقریباً دو تیائے حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اس میں سے بڑی مقدار پانی بہر آزموں میں ہے ان کا پانی کھارا ہوتا ہے بہر اقیانوز بہر القاہل بہر آرکیٹیک بہر ہند اور بہر آزم ہے بہر آزم اور زمین کی درمیانی حد کو ساحل کہتے ہیں ساحل پر مختلف آبی شکلیں تیار ہوتی ہیں مثلا بہر خلیج کھاڑی آبنائے وغیرہ یہ بہر آزم کے حصے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں زمین پر بہنے والا پانی زمین کے خوشک حصے پر پانی بہتا ہے یہ پانی کھارا نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے انہیں چشمیں نالے ندی کہتے ہیں ان آبی شکلوں میں سب سے چھوٹی آبی شکل چشمیں اور سب سے بڑی شکل ندی کہلاتی ہے چشمیں نالے مل کر معاوین ندیاں اور ندیاں بنتی ہیں مثلا گھگرا گومتی مہانندہ وغیرہ گنگا ندی کے معاوین دریہ ہیں کسی جگہ ندی کا پانی خدرتی طور پر بلندی سے نیچے گرتا ہے وہاں آبشار بنتا ہے ندیاں آخر میں سمندر سے جاملتی ہیں اس کے بعد جھیل زمین کے کسی نشے بھی علاقے میں خدرتی طور پر پانی جمع ہو کر بننے والے بڑے زخیرے کو جھیل کہتے ہیں چھوٹی جھیلوں کو تالاب کہتے ہیں اس کے بعد پانی برف کی شکل میں سرد علاقوں میں بادل میں موجود پانی کے خطرے جم کر برف کے ذرات تیار ہوتے ہیں ایسے علاقوں میں گالے کی شکل میں برف گرتی ہے برف کے ذرات کی تہہ زمین پر ایک پر ایک جمعنے سے وہ برف میں تبدیل ہو جاتی ہے برف کی ایسی تہہیں ایک پر ایک جمعنے سے ان کی جسامت بہت بڑھ جاتی ہے وہ تہہیں زمین کی ڈھلوان پر بے حسوس رفتار سے نیجے سرکتی رہتی ہیں انہیں گلیشئرز کہتے ہیں سمندر میں تہرنے والی برف کی سیلیں بہت بڑی ہوتی ہے انہیں برفانی تو دیکھ کہتے ہیں اس کی بات ہے زیر زمین پانی زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کے علاوہ زمین کے نیچے چٹانوں کی تہوں میں پانی کا کافی ذخیرہ ہوتا ہے اسے زیر زمین پانی کہتے ہیں یہ زیر زمین پانی کونے وغیرہ کے ذریعے پمپ کر کے استعمال کیا جاتا ہے کہیں جھیلوں اور کونوں کو زیر زمین جھرنوں کی وجہ سے پانی حاصل ہوتا ہے زمین کے سطح پر پائے جانے والے پانی اور برف زیر زمین پانی کرے ہوا میں پائے جانے والے آبی بخارات کو مجموعی طور پر کرے آپ کہتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کرے ہوا زمین کے اطراف پائے جانے والے ہوا کی غلاف کو کرے ہوا کہتے ہیں زمین کے سطح سے ہم جیسے جیسے بلندی پر جاتے ہیں ہوا بتدریج ہلکی ہوتی جاتی ہے ہوا کے بنیادی اجزہ نائٹروجن آکسیجن آبی بخارات اور کاربن ڈائوکسائیڈ ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور دوسری گیسے بھی بہت کم مقدار میں ہوا میں پائے جاتی ہے زمین کے سطح پر کرے ہوا کی مختلف طائعیں ہیں جیسے کرے متغیرہ کرے خائمہ کرے وستی کرے آئیونی اور کرے بیرونی زمین کے سطح سے تقریباً تیرہ کلومیٹر بلندی تک کی تہہ کو ہوا کا کرے متغیرہ کہتے ہیں اس تہہ کی ہوا میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس لئے تغیر پذیر تہہ بھی کہتے ہیں زمین پر رہنے والے جانداروں میں ان تبدیلیوں کی مخصوص اثرات ہوتے ہیں سورج کی ذریعے زمین کو حرارت ملنے کی وجہ سے زمین کی بیرونی سطح گرم ہو جاتی ہے اس لئے سطح زمین کے خریب کی ہوا سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے کرے متغیرہ میں بلندی پر جاتے جائیں تو وہ ہوا سرد ہوتی جاتی ہے ہوای کرے کے لگ بھک تمام آبی بخارات کرے متغیرہ میں ہی ہوتے ہیں اس لئے بادل بارش ہوایں آندھیاں جیسی آب و ہوا سے تعلق رکھنے والے واقعات کرے متغیرہ ہی ہوتے ہیں اوچھے پہاڑ پر جائیں تو اطراف کی ہوا سطح زمین کی ہوا سے ہلکی ہوتی ہے حمل و نقل کے لئے استعمال ہونے والے تمام تیارے کرے متغیرہ کے بلند حصے میں اڑتے ہیں اس بلندی پر ہوا مزید ہلکی ہوتی ہے تیارہ اونچائی پر جانے پر مسافروں کو تنفس کے لئے مناسب اقدار میں ہوا ملے اس کے لئے خاص انتظام کیا جاتا ہے سطح زمین سے کرے متغیرہ کے باہر تقریباً پچاس کلومیٹر تک کی تہہ کو کرے خائمہ کہتے ہیں کرے خائمہ کی نیچلے حصے میں اوزون گیس کی تہہ پائے جاتی ہے سورت سے آنے والی بلائے ونفشی شوائیں جانداروں کے لئے مزید ہیں اوزون گیس ان شوائوں کو جنسپ کر لیتی ہے اس طرح زمین پر موجود جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے بارش کس طرح ہوتی ہے سورت کی حرارت سے زمین پر پایا جانے والا پانی مساصل بھاپ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اسے عمال تبخیر کہتے ہیں زمین میں جب شدہ پانی بھی سورت کی حرارت سے بھاپ نے تبدیل ہو کر ہوا میں شامل ہوتا رہتا ہے بھاپ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے اس لئے وہ ہوا میں بلندی پر جاتی ہے بلندی پر جاتے ہوئے وہ تھنڈی ہو کر اس کی تقصیف ہوتی ہے اور پانی کے بارک زرات بنتے ہیں پانی کے یہ زرات اتنے چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں کہ آسمان میں بادل کی شکل میں تیرتے رہتے ہیں بارک زرات مل کر بڑے خطروں میں تبدیل ہوتے ہیں یہ بڑے خطریں وزنی ہوتے ہیں اس لئے تیر نہیں سکتے یہ خطریں بارش کی شکل میں نیچے زمین پر گرتے ہیں بارش کی شکل میں زمین پر گرنے والا پانی نالے ندیوں کے ذریعے آخر میں سمندر سے جا ملتا ہے تبخیر کی وجہ سے زمین پر موجود پانی اوپر جاتا ہے اور تقصیب کی وجہ سے پارش کی شکل میں دوبارہ زمین پر آتا ہے اور آخر میں سمندر سے جا ملتا ہے پانی کی تبخیر تقصیب اور بارش جیسے افعال ایک چکر کی طرح جاری رہتے ہیں اس لئے اسے آبی چکر کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں حیاتی کررہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر انگنت خسم کے جامدار پائے جاتے ہیں زمین کے مختلف حصوں میں مختلف علاقے ہیں کچھ حصوں میں زمین پر سال بھر برف کی تہہ ہوتی ہے تو کچھ حصوں میں سال بھر آب و ہوا گرم رہتی ہے کہیں اچھے پہاڑ تو کہیں میدان ہے کہیں بہت بارش ہوتی ہے تو کہیں خوشکرگستان ہے میٹے پانی کے دریا ہوتے ہیں اسی طرح کھارے پانی کے بحر آزم ہوتے ہیں ساحل کے خریب بحر آزم اتلا ہوتا ہے کنارے سے دور بحر آزم کئی کلومیٹر گہرا ہوتا ہے ان مختلف علاقوں میں رہنے والے جانداروں میں بہت زیادہ تنوو نظر آتا ہے مثلا خود بھی برفانی علاقوں میں رہنے والے سفید بھالو ریچ افریقہ کے گھاس کے علاقے میں رہنے والا زیبرا یا برے آزم آسٹیلیا میں پائے جانے والے کنگارو جیسے ہوانات دوسرے کسی بھی علاقے میں نہیں پائے جاتے ہاتھی اور شیر صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں مختلف علاقوں کے نباتات میں بھی تنوو نظر آتا ہے جانداروں میں پائے جانے والا یہ تنوو پر ہی ان علاقوں کی خصوصیت خرار پاتی ہے زمین پر ہر طرف یعنی خشکی پر پانی اور ہوا مختلف ان کی نباتات ہیونات اور خردبینی جاندار پائے جاتے ہیں کررہ حجر کررہ آب اور کررہ ہوا میں جاندار موجود ہوتے ہیں ان کرروں میں پائے جانے والے تمام جانداروں اور ان سے بھرے ہوئے حصے کو مجموعی طور پر حیاتی کررہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ذہنشین رکھیں کہ زمین پر پائے جانے والے ہیونات نباتات خردبینی جاندار وغیرہ یعنی تمام جاندار ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں اسی طرح وہ زمین کے غلافوں پر بھی انحصار کرتے ہیں تمام جانداروں کی پیدائش نشنما اور موت حیاتی کررہ میں ہی ہوتی ہے تو بچہ بتائی ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا ہم نے اس سبق میں سیکھا زمین کا بیرونی سخت غلاف اور اس کی نیچے کی تہہ کا کچھ حصہ مل کر کررہ حجر بنتا ہے زمین کی ستہہ کا تقریباً ایک تھیائی حصہ خشکی اور دو تھیائی حصہ پانی ہیں زمین پر پائے جانے والے پانی اور بروف زیر زمین پانی اور ہوا میں موجود آبی بخارات کو مجموعی طور پر کررہ آب کہتے ہیں زمین کے اطراف پائے جانے والے ہوا کی غلاف کو کررہ ہوا کہتے ہیں زمین پر آبی چکر مسلسل جاری رہتا ہے کررہ خائمہ میں موجود اوزون گی سورت سے آنے والی بلائے بنفشی شععوں کو جذب کر لیتی ہے جس سے زمین پر موجود جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے کررہ ہوا کررہ آجر اور کررہ آب ان تینوں غلافوں میں جاندار پائے جاتے ہیں جانداروں اور ان سے بھرے ہوئے حصوں کو مجموعی طور پر حیاتی کررہ کہتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوں گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بہت بہت شکریہ